بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور آپ اس زمانے میں سانس لے رہے ہیں کہ جب ہمارے اکابر اس زمانے کے فتنوں سے پناہ مانگتے تھے ہر طرف فتنوں کا دور ہے بے شمار فتنے ہی فتنے ہیں ایک بہت بڑا فتنہ اس وقت صحابہ کرام کے بارے میں نازبہ الفاظ کا استعمال کرنا امت کو صحابہ کرام سے توڑنا صحابہ کرام کے حق کے اندر ان کی شان کے اندر گستاخی کرنا بے عدوی کرنا یہ بہت زیادہ اس وقت چل رہا ہے رضی اللہ عنہم ورزو عنہم جن سے اللہ راضی ہوا اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا اور حضرت عثمان غنی نبی علیہ السلام کے دو مرتبہ داماد بنے فرمایا میری چالیس بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے عثمان کو دیتا کیا مقام ہے کیا شان ہے ان کی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ دس مبارک لوگ جنہیں ایک مجلس میں جنت کی بشارت ملی ان میں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اتنی عظیم ہستی ہیں آج کل صحابہ کرام سے دور کرنے کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے نوجوانوں کو علماء سے دور کرنا نوجوانوں کو دینداروں سے دور کرنا امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کٹ دینا بھئی یہ قرآن مجید کی آیت ہے یہ کس نے بتایا ہمیں صحابہ نے بتایا یہ حدیث ہے یہ کس نے بتایا ہمیں صحابہ نے بتایا نماز ایسے پڑھنی ہیں ہمیں کس نے بتایا صحابہ نے بتایا پورا دین ہمیں صحابہ کرام کے واسطے سے ملا تو صحابہ سے محبت اللہ کے نبی سے محبت اور صحابہ سے بغض اللہ کے نبی سے بغض یہ حدیث ہے اب آئیے اس بات کے اوپر جو اس وقت ٹرینڈ بنا ہوا ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اللہ ہمیں اس پر قائم و دائم رکھے مشکات شریف میں بخاری شریف کے نسبت سے ایک روایت ہے کہ ایک شخص دوران حج حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تین سوال کی جو اللہ والے ہوتے ہیں حلم والے ہوتے ہیں یہ سوال کا جواب حکمت سے دیتے ہیں اور بات کو تہہ تک پہنچ کے اگلے کو سمجھانے کی نیت اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں ہمارے اور ان کے اندر اخلاق کا اور بہت تحمل و ذاجی کا فرق ہے اس نے سوال پہلائے کیا کیا غزوہ اہد سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھاگے نہیں تھے فرار نہیں ہوئے تھے آپ نے مختصر بات کی ہاں ٹھیک کرے ہو غزوہ بدر میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ غائب نہیں تھے ہاں تیسری بات کہی کیا بیعت رضوان میں وہ غائب نہیں تھے جب بیعت کے وقت وہ موجود تو نہیں تھے نا غائب تھے نا اب اس نے تینوں بات کا اپنی جواب لیا اپنے اعتبار سے اور خوش ہونے لگا فوراں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں عاشق رسول ہیں اس کو کہا رکھ اب اگلی پوری بات سن توجہ کے ساتھ فرمایا کہ غزوہ احد میں جب وہ فرار ہوئے اللہ رب العزت نے اپنے کلام قرآن مجید میں ان کو سب کو معاف کر دیا اس کے بعد تمہارا یہ کہنا کیا مطلب ہے جب اللہ رب العزت نے معاف کر دیا اس کے بعد اس بات کیسے کیا لینا چاہتے ہو دوسری بات غزوہ بدر میں وہ شریک نہیں ہوئے بلکل شریک نہیں ہوئے کیوں شریک نہیں ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود روکا منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صحاب زادی سیدہ مطاہرہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی تیمارداری میں مصروف تھے کہا تم اس کا خیال رکھو اور نبی علیہ السلام نے ان کا کتنا بڑا اکرام کیا کس بات پہ جس کو یہ نشانہ بنا رہے ہیں اس بات پہ نبی علیہ السلام نے ان کا اکرام کیا ان کو غزوہ بدر کے مجاہدین میں شامل فرمایا اور ان کو نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر کے مجاہدین کو جو مال غنیمت ملا ان کو مال غنیمت ملا یہ تو ان کا ڈبل اکرام ہو گیا تو ان کا غیر حاضر رہنا یہ ان کے لیے عزت کے بڑھنے کا ذریعہ بنا پھر تیسری بات اس نے پوچھی کہ جی بیتر زمان میں وہ موجود نہیں تھے بلکل موجود نہیں تھے لیکن ان کا موجود نہ ہونا یہ موجود ہونے والوں سے ان کو ممتاز کر رہا ہے ان کا مقام بڑھا رہا ہے ناکے گرا رہا ہے کیا مطلب نبی علیہ السلام نے اپنا اسلام کا سفیر بنا کے ان کو مکہ میں بھیجا اس لیے موجود نہیں پھر باغی تمام صحابہ کرام نے اس درخ کے نیچے بیعت کی سب اپنا اپنا ہاتھ لے کر آئے اور بیعت کرتے رہے اللہ اکبر قبیرہ قربان جائیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اس غیر حاضری کے اوپر کہ نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ آگے رکھا کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار ان کی بیعت رضوان کے وقت غیر حاضری یہ ان کی کوئی کمی نہیں ہے یہ تو ان کی شان ہے اب یہاں سے ہمیں غور کرنے کی بات ہے کہ آج کل فتنے والے کتنے لوگ ہیں کہ ایک آدھی بات بتا کر اپنی مرضی کی بات بتا کر غلط نتیجہ لیتے ہیں اور یہ غلط باتیں غلط لوگوں کی باتیں یہ ہمارے مینسٹری میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ جگہ جگہ اتنی وائرل ہوتی ہیں مقصد کیا ہے امت کو علماء سے دور کر دینا امت کو صحابہ سے دور کر دینا اور ایسے پروگرام کرنے کے بہت سارے مقاصد ہیں سارے برے ہیں ایک مقصد یہ ہے کہ ہم کوئی ایسی بات کریں کہ ہمارے ویوز بڑھیں ارے اپنے زیادہ ویوز کیلئے ایمان کا جنازہ نکل جائے تو کیا یہ ویوز اتنے قیمتی ہیں یہ ویوز نہ قبر میں کام آئیں گے نہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی عزت کرنے کی توفیق ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے